ہمیشہ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ہندوستان چرچہ میں ججبیر آپ سب کا استعمال کرتا ہوں اور آج ہم چرچہ کریں گے پنجاب میں کسی کانون میں بدلاف کو لے کر ہے پنجاب کے سیم سردار بھگون سنگھ مان کے دوارہ اہم بیٹھنگ بلائے گی کیابینٹ کی بیٹھنگ میں یہ فیصل لیا گیا کہ جو پنجاب میں کسی جو کانون ہے اس میں بدلاف کیے جائیں گے جس کو لے کر کہیں نہ کہیں یہ بار پہلے کہیں گے آ رہی تھی کسانوں کے ساتھ یہ میٹنگ کئی بار ہو چکی ہے لیکن ایسے میں اب ایک بار پھر سے پنجاب کیابینٹ نے یہ فیصل لیا ہے کہ جو کسی کانون ہے اس پر بدلاف کیے جائیں گے اور اس سے سیدھے طور پر کسانوں کو فائدہ ملے کا یہ دعویٰ ہے پنجاب کے سیم سردار بھگون سنگھ مان کا اور اس کے ساتھ ساتھ کسانوں کے ساتھ میں اس نئی پالیسی کو لے کریں کہیں نہ کہیں پیدا چرچہ ہوگی حالانکہ کبیٹنٹ میں جو یہ اس پاس آپ کو رکھتا ہے اور انتی مہر جو ہے وہ کسانوں کے ساتھ میٹی کرنے کے بعد جو ہے اس پر لگے گی اور اس تمام بدے کو لے کر چرچہ ہے اور چرچہ میں ہمارے ساتھ ہے اس پینل میں ہمارے ساتھ میں بھاج بھاج سے ہمارے ساتھ میں باز سنگھ ہمارے ساتھ ہے شروع می اکالی رل سے ہمارے ساتھ میں سکھوزندر سنگھ کونی جی ہے سکھوزندر سنگھ کونی جوڑے گے آپ سب ہی مہمانوں کا یہ چرچہ میں جڑنے کے لیے دھنیواد ہے اور چرچہ کی شروعات بھاج جی میں آپ سے کروں گا کیونکہ پنجاب کیابنٹ کی میٹنگ نے ایک بڑا فیصہ لیا اور کریشی کانون میں بدلاو کا پستاو رکھا کیا اس سے اتنا فرق پڑے گا کیونکہ جو کانون بدلنے جا رہے ہیں جس پولیسی کو بدلنے کی بات ہو رہی ہے پہلے بھی ایک بار ایسا کینٹر نے کیا تھا تو کسانوں کا ناراضگی جھلی پڑ گئی لیکن ایسے میں پنجاب سی ام صدار بھاجون سنگھ مان کا یہ دعوی ہے کہ بھائی اسی کانون پولیسی کو بدلنے جار اس سے کسانوں کو فائدہ ملے گا آخر کیا کس طرح سے یہ پولیسی لاغو کی جائے گی اس میں کیا کیا بدلاغ ہونے ہیں اور کس طرح سے اس میں سیمٹی جو ہے ان کی لی جائے گی دیکھئے جاجبیر جی پچھلے دنی ساڑے کسان پر چنڈیگاڑ میں کسان نیتی کو کی مانگ کے لیے وہاں پر پرٹیسٹ کرنے گئے تھے اور یہ ان کا سفدان کا حق ہے کہ وہ چھانت مہی تریقے کے ساتھ وہ سرکار سے اپنی کوئی مانگ رکھ سکتے ہیں اور انہوں نے چنڈیگاڑ میں ایک چھانت مہی پرٹیسٹ کیا وہاں پر ہمارے کھیتیوڑی منتری گرمیت خودگا جی ان کے پاس گئے اور ان کی جو مانگے تھی ان کا مانگ پتر تھا وہ ان سے لیا اور ان کے ساتھ وعدہ کیا کہ جب یہ شیشن ختم ہوتا ہے تب ہی آپ کے ساتھ سیم صاحب کی میٹنگ کرائی جائے گی اور شیشن ختم ہوتے ساری سیم صاحب کی کسان جتے بندگوں کے ساتھ میٹنگ کرائی اور جو بھی ان کی مانگے تھی کسان جتے بندگوں کی چاہے وہ ان کی مانگ تھی جو اندولن کے سمیں کسان سی جو شہید ہوگے سی ان کے پروار کو نوکری دینے کی مانگ تھی جہاں پرچے ہوئے تھے کسانوں کے اوپر ان کو رد کرنے کی مانگ تھی جہاں ہر کھیت تک پانی پنچانے کی مانگ تھی جہاں ون ٹائم سیٹرمنٹ سکیم لانے کی مانگ تھی سو لگ پاک سبھی مانگو پہ سیمتی پنیاب سرکار نے جتائی ہے اور کسان خوشی خوشی وہاں سے میٹنگ کر کے باہر آیا اور اب جو کسان جتے بندگا وہ اپنے سبھی آگو سہبان ہیں ان کے ساتھ وہ میٹنگ کر رہی ہے اور بڑی جلدی مجھے لگتا ہے کہ وہ اگلی جو رن نیتی ہے اس کا فیصلہ جو کسان جتے بندگا وہ سنائے پنجاب کیمنٹ کے میٹنگ کے بعد آپ کسانوں کے ساتھ میٹی رکھی جائے گی اور سجاب کرنے کے بعد انتیم مہر لگے گی اکبال سکھ جی کا رکھ کر لیتے ہیں بھاجپا سے مارے ساتھ ہے اکبال جی کیسے دیکھتے ہیں کہ اندر سرکار نے پالیسی بنائی تو ویروت جھیلنا پڑ گیا لیکن ایسے میں پنجاب سی ایم اور پنجاب کی کیمنٹ نے یہ فیصل لیا ہے کہ کریشی پالسی کو بدلاف کیا جائے گا جسانوں کو سیدھے طور پر راحت دی جائے گی فائدہ ملے گا اس سے پالسی میں بدلاف کرنے سے دیکھیں بھگوان تمان جی نے آج ایک سٹیٹوٹ دیا ہے کہ ہماری اگریکلچر پالسی آلموسٹ تیار ہے تب ہی آلموسٹ تیار ہے تو اب بات کر رہے ہیں کسانوں سے کسانوں سے تو پہلے چرچہ ہونی چاہیے تھی یہ چرچہ انہوں نے کی نہیں آج انہوں نے ڈیجل کے ریڈ بڑھا دی رہے ہیں پہلے چرچہ ہو گئی تھی پنجاب کے جو کھیتی باڑی منتری ہیں وہ کسانوں کے بعد جاتے ہیں بات چیت سنتے ہیں اس کے بعد اس پالسی کو ہم نے نہیں نہیں ججبیردی ججبردی آپ گلت سمجھ رہے ہیں کھیتی باڑی منتری کا کسانوں نے اندولن کیا وہ وہاں چلے کے ان کو وعدہ کر دیا اس سے چرچہ نہیں ہوتی یہ چرچہ نہیں ہوتی اس چیز کو ہم چرچہ نہیں کیا سکتے چرچہ کے لیے تو بہت لمبا سماح ہر ایشو پہ جو بھی پولسی ہے جو بھی پوائنٹ ہے ہر پوائنٹ پہ ون ٹو ون ڈسکشن ہوتی ہے اس میں کسان بتائیں کہ یہ ہم کو صحیح لگ رہا ہے یہ نہیں صحیح لگ رہا وہ چرچہ ہوتی ہے اس کے لیے بڑا لمبا سماح لگے گا آج انہوں نے ڈیجل کے ریڈ بڑھا دیئے ہیں پٹرول کے ریڈ کم بڑھائیں ہیں ڈیجل کے زیادہ بڑھائیں ہیں جبکہ ڈیجل سب سے زیادہ ضرورت کسانوں کو ڈیجل کی ہوتی ہے سب سے زیادہ ضرورت کسانوں کو ڈیجل کی ہوتی ہے ڈیجل کے ریڈ بڑھا دیئے ہیں ڈیجلی کے ریڈ آج بڑھا دیئے ہیں لوگوں کے یہ سرکار صرف ٹیم پاس کرنا چاہتی ہے ڈھائی سال نکل گئے ہیں ڈھائی سال میں انہوں نے اگریکلچر پولسی نہیں پولسی لے آئیں گے جیسے باقی پولسی ہیں ویسے اس طرح حال ہوگا جیسے باقی گرانٹیاں ہیں گرانٹیاں پوری نہیں ہوئی پولسی تو کیا ہوگی ان سے گرانٹیاں ہی پوری نہیں کر سکے جی ایک بیلی اور بیلی کی ایک گرانٹی آزی پوری پوری کی تھی آج اس کو بھی انہوں نے رول بیک کر لیا اس میں کم سے کم اٹھارہ سو کروڑ روپے کا جو بھار ہے لوگوں کے ورد ڈال دیا راجیب جی کیسے نکتے ہیں اس پولسی کو اس سے بدلا ہوگونے سے کتنا فائدہ ملے گا کسانوں کو انڈوٹ کر لیجی سر مائی تو اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے اگر اس پولسی بنتی ہے اور سب سے بجار مرش کر کے بنتی ہے نئی اگری کلچرل پولسی تو یہ بڑی اچھی بات ہے پنجاب کے لئے اچھی بات ہے ایک بات ملکہ سمجھنے آتی ہے کہ جب سرکار بات کرتی ہے یا چیف منسٹر بات کرتے ہیں یا تو ایک وہ سچ بولتے ہمیشہ اور لوگوں کو عام طور پر ان کی سٹیٹمنٹ پر وشواس کر لینا چاہیے لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے چیف منسٹر صاحب کچھ بولنے ہیں ان کے اگری کلچر منسٹر ودھائی کار میں کچھ بولنے ہیں اور عام آدمی پارٹی کے پروفتہ کچھ بولنے ہیں اب سمجھ نہیں آتا بھی کس بات کا وشواس کریں کس کا نہ کریں یہاں سبھی جملے بازی کر رہے ہیں یہ سیکھ لیا انہوں نے جو ہماری بڑی سرکار کہ جملے بازی کر کے جنتا کو ٹرکانا ہے کسانی کی بات ہونی چاہیے کسان کوئی بات ہونی چاہیے ان کی مانگوں پہ بات ہونی چاہیے جبکی آج اس پولیسی میں بدلات کرتے ہیں جنہوں سیدھے طور پر پنجاب کے سیم یہ کہتے ہیں کہ بھئی کسانوں کو فائدہ ملے گا وہ نہیں کہتے نا کہیں تو بڑی اچھی بات ہے دیکھیں سی ایم کی سٹیٹمنٹ آئی ہے انہوں نے کہا کہ ہماری پولیسی آرموس تیار ہے اور انڈریکٹلی انہوں نے کہا کہ ابھی تک کوئی چرچہ نہیں ہوئی کسانوں سے یا سٹیک ہولڈر سے اور ہم آرموس تیار ہم چرچہ کر کے اس کو فائنلائز کریں گے اس کا مطلب ہی ہے نا کہ چرچہ نہیں ہوئی اور جلدی کر دیں گے یہ بھی انہوں نے کہا ہے اس کے بعد ان کے اگری کلچر منسٹر کی سٹیٹمنٹ آتی ہے کہ فارمر کمیشن نے ابھی ابھی وضلاف پہ ریپورٹ ہمیں سومتی ہے اور اس لیے ہم نے ابھی سی ایم سے بھی کسانوں کو فائدہ ملے گا یہ تو پولیسی آنے کے بات ہے لیکن ایسے میں کسانوں کے ساتھ میں سرکار کی جو ہے میٹنگ جو ہے ہونے جا رہی ہے اس کے بعد سیسا میں کیا آئے گا وہ دیکھتے کونی صاحب کیسے دیکھتے ہیں سرکار کیسے کو کیابینٹ نے یہ بات مانی ہے کہ بھئی پولسی میں جو ہے بدل ہونا چاہیے کسی پولسی جو ہے بدل دینی چاہیے دیکھیں جو جبیردی جو فیصلہ لیتی ہے اس پہ چرچہ ہوتی ہے بیان پہ نہیں ابھی تو یہ ایک بیان ہے کہ آئے گی جب آئے گی تو اس پہ چرچہ بھی کریں گے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے کیا ہوا کیا ہونا چاہیے تھا اصل میں مجھے کیا لگتا ہے کہ سرکار کی منچہ بھی اس نے ویٹ بڑھانا تھا ڈیجل بڑھنا تھا پیٹرول کے ریٹ بڑھنے تھے تو اس نے ایک لولی پاپ دیا کسانوں کو کہ کسان کسی طرح اس کو دے کر کے ہماری پالسی آئے گی ہمارے لیے کچھ اچھا ہوگا اسے دے کے جس کا کوئی بروز نہ کرے کہ ڈیجل بڑھ گیا جی کسان کا جیسے پہلے ہی برا خوال تھا یہ اس کے لیے اور بھی معروف ہوگا ہوگا تو ہے ہر کے لیے کیونکہ جب ڈیزل جہاں تیل کی قیمتیں بڑھتی ہے تو تو مارکٹ میں ہر چیز کا باؤ اوپر چلا جاتا ہے تو یہ ہر ہر آدمی کے لیے یہ معروف حیصلہ ہے بٹ اسے نال اس میں جیسے یہ کہتے ہیں نا کہ کرین کو گھڑ میں لپیٹ کے دینے والی بات ہے وہ سرکار نے کیا ساتھ اس کے یہ بول دیا کہ اب اگر تیار ہے تو بتاؤ کیا ہے پھر اس میں یہ بیان بازی میں براد صاحب کر لیتے واپس براد صاحب کیسے دیکھتے ہیں وہ کئی طرح کے آپ کے بپس کی جو پارٹیاں ہیں وہ لگا تا رہی ہے بات کا بزود کر رہی ہے کہ ابھی تو پولسی آئی نہیں ہے اور جب آئی کی طرف پتہ چلے گا لیکن پیٹرول ڈیزل کے دام بڑھنے سے سب کے سب شیطر میں اس کا اثر پڑے گا وہ کہہ رہے کہ ایک طرف تو آپ نے نئی پولیسی پر مضالات کرنے کی بات رکھی ہے دوسری طرف آپ نے بجلی اور ڈیزل کے ریٹ بڑھا دیئے تو وہ بھی تو کسانی سے سمبھدی تھے نا اس سے فرق فیکٹ تو اس پہ بھی پڑے گا پہلی بات تو یہ ہے جبیر جی کہ بڑا کلیر کٹ مان صاحب نے بھی کیا ہے اور ساڑے فنائنس منیسٹر جی نے بھی کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ جو پروکتہ کانگرس سے جو کالی ڈال سے آئے ہیں شاید انہوں نے پروپر سنا نہیں جا سمجھا نہیں گا کیونکہ مان صاحب نے بھی یہ بات بتائی ہے کہ ایک مینے میں ہم خردہ تیار کر لیں گے اور جب خردہ تیار ہوگا تب کسان آگوں کو بلا کر کر ان کے ساتھ ڈسکس کر کے جو بھی کھیتی کے مہر ہے ان کے ساتھ ڈسکس کر کے ہم ایک مہینے میں جو نئی کھیتی پالسی ہے وہ لے کر آئیں گے اور آج آج جو کسان چنڈیگڑ میں درنا دے رہے تھے ان کی جتنی بھی مانگے تھی وہ بڑی کلیر کٹ ان کے اوپر ڈسکس ہوئی ہے کیونکہ وہ ہی مانگے ہیں جو وہ کھیتی نیتی میں ڈالنی ہے ایسا نہ ہو کہ سرکار اپنی طرف سے جو کھیتی نیتی بنا دے اور آگے سے جیسے بی جے پی نے تین کالے کنون لے کر آئے تھے اور کسانوں نے ورود کیا تھا اور کل کو کسان کو یہ صحیح نہ لگے اور ورود کرے اور دوسری میں بات بتانی چاہتا ہوں چننی جی کو انہوں نے ڈیجل اور پٹرول کا مددہ ایک سوال یہ بھی ہے کہ بھئی آپ کہتے ہیں کہ آپ کسانوں کی جو مانگے ہیں انہوں نے ماننے کے لیے تیار ہیں اگر ایسا تھا تو کوڑسی میں بدلات کرنے کی کیا ضرورت آنے پڑی اور اگر ٹھیک ہے بھی آپ کوڑسی میں بدلات کریں ٹھیک ہے لیکن جو جو ان کی مانگے تھی کیا ان کو سرکار نے مان لیا ہے ججبیر جی لگ پگ جتنی مانگے تھی سب ہی مانے گئی ہے ساڑھے بھرانس منسٹر نے انہوں نے پریس کانفرنس کر کے یہ بتایا ہے کہ سب ہی مانگے لگ پگ سیمتی ہو چکی ہے اور جو اپنے بی جے پی کے پروکتہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیجل کے ریٹ بڑھا دیئے پٹرول کے ریٹ بڑھا دیئے میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پہلے آپ مجھے بہار کے اور راجستان کے جار کھنڈ کے ریٹ بتا دیں ابھی بتا دیں کہ کتنے ریٹ ہے پھر ہم پنجاب کے ریٹ کے ساتھ ان کی تو نہ کر لیں گے کہ ان سے زیادہ بڑھے ہے کہ کم بڑھے ہے سو اسی لیے میں جو رومنی اٹالی دل کے پروکتہ انہوں نے بھی کیا کہ ایک لولی پاپ گیا ہے ڈیجل کے اور پٹرول کے ریٹ جو بڑھایا ان کو شپانے کے لیے میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ لولی پاپ نہیں انڈیا کسان جتے بنیاں کسان پرا چنڈی گاڑا اپنی حق کا ڈیگھاتروں اپنی مانگے لے کر گئے تھے ان مانگوں پہ بچار چرچہ کر کے ان کے اوپر کھیتی نیتی بنانی ہے جس کے ساتھ یہ کسان ہے وہ پربھولت ہوئے ہمارا چلی ٹھیک ہے ایک بات سے نہیں کیا کہیں گے اس پر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سب ہی مان جو مانگے تھی کسانوں کی وہ مان لی ہے اور پولیسی میں بدلا جیسے انہوں نے گرانٹیاں دی تھی ایسی مانگیں مان لی ہوں گی اس میں تو کوئی کہنے میں تو کچھ آتا نہیں جب گرانٹیاں پوری نہیں کر سکے تو مانگیں گیا انہوں نے پوری کرنی ہے یہ تو سمحہ آئے گا تب بتا چلے گا وہ انہوں نے کیا کیا ہے پاکی جی کہہ رہے ہیں بہار سے میچ کر لو ریڈ آپ پہلے چندی گھڑ اور ہریانہ سے میچ کر لو اتنی دور کیوں جاتے ہو آپ سامنے یا ساتھ میں ہے ہریانہ اور چندی گھڑ کے میچ کر لو کترہ فرق ہے آپ کا کمال کی بات ہے بیہار راستان کی نہیں کرنے بیہار راستان کو چھوڑو ساتھ میں جو ساتھ میں اس سے اس سے میچ کر لو نا پھر آگے چلے جائیں گے پہلے اس کو میچ کر لو آپ نے ایک دن میں کسانوں پہ تین سو بچانے کروڑ کا بھار ڈال دیا پٹرول پہ ڈیڑھ سو کروڑ کا بھار ڈال دیا اٹھارہ سو کروڑ اپنے بھیجلی کا آج بھار ڈال دیا لوگوں پہ آپ نے کلیکٹر کے ریٹ بنا دیا اپنے کونسی آپ نے کھالی کھالی ایک بجلی کے سوا آپ نے کونسی گرنٹی پوری کی ہے یہ بتا دو میرے کو ایک بجلی اس میں بھی آپ نے رول بیک کر لیا آج اس میں بھی رول بیک کر لیا آپ نے آپ نے پچھتر ہیار کروڑ بیا کرجہ لے لیا اس میں بتاؤں آپ نے کہا لگایا وہ کوئی 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 سبیشنٹ جواب ہے آپ کے پاس آپ میرے کو بات کرنے دی آپ نے اپنے ٹائم میں بولیے گا آپ میرے کو بات کرنے دیجئے اپنے ٹائم میں جواب دیجئے گا میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ نے پچھتر ہیار کروڑ بیا کرجہ لے لیا ہے آج ہی آپ کے پناس منسٹر نے یہ قبول ہے کہ دو ہیار چوبیس پچیس کے اینڈ میں پنجاب پر تین ہیار تین لاکھ چوہتر ہیار کروڑ روپے کا کرجہ ہو جائے گا اس کا مطلب آپ کانوے کروڑ کانوے ہیار کروڑ روپے کرجہ دھائی سال میں لے لیں گے اس حساب سے جوڑا جائے تو پانچ سال میں دو لاکھ کروڑ روپے کرجہ لے لیں گے جو کہ ستر سال میں پنجاب پہ ہوا تھا دو لاکھ کروڑ کا کرجہ ستر سال میں ہوہا تھا پنجاب میں آپ پانچ سال میں اُترے کرجہ لے لیں گے آپ تو پنجاب کو دبو رہے ہیں آپ کو پنجاب کو دبو رہے ہیں آپ پنجاب کے لوگوں پہ بھا رہے ہیں آپ کو لوگوں نے اتنی بڑا میائی swallow دیا اللہ لوگوں کی قدر کیجئے ان کو بہت مسائے آجیے ہفارات تو پنجاب سکاتلہ ہوگا خجانے کو فائدہ ہوگا جی اٹھارہ سو کروڑ پہ بات آ لیے انہیں پیجار کے لوگوں پہ بڑھتا جا رہا ہے تو ایسے ہی میری فالسی میں بندلاب کی بات ہو رہی ہے لیکن جو جس طرح سے دیجل اور پیٹرول کا ریٹ بڑھا ہے اس سے سرکار یہ کہتے ہیں کہ خزانے کو اٹھانہ سو کروڑ کا جو ہے منافع ہوگا اور جس طرح سے بجلی کے دام بڑھے ہیں تو اس کو بھی بڑھانا ضروری تھا کیونکہ سرکار چلا نہیں ہے تو وہ کہتے کہ ضروری تھا تو اس لیے قدم اٹھائے ہیں تو بدلاب اس لیے کیے جا رہے تاکہ بہتر ہی کے لیے آگے قدم اٹھائے جائیں راجیم جی سب سے پہلے آپ کے جوال پر آتا ہوں اس میں مجھے لگتا کہ عام آدمی پارٹی کو ہم ڈیفینڈ کر سکتے ہیں کہ ہر چیز میں فیٹسائز نہیں کرنا چاہیے لیکن میں آپ کے پروتہ کی بات کرتا ہوں چیپ نٹسل نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہماری جو پولٹی ہے فارم فارم کی پولٹی وہ ہم آلماس ریڈی ہے اور انکلیمنٹ کرنے کے لیے تیار ہے اب یہ پروتہ بول رہے ہیں آب آدمی پارٹی کے کہ ہم خردہ تیار کریں گے پھر ڈسکرس کریں گے اور سہمتی ہو چکریہ کسانوں کے ساتھ لیکن کسانوں کی طرف میں کوئی سٹیٹمنٹ ابھی تک نہیں آئی ہے کہ ہماری کوئی سٹیٹمنٹ کے بارے میں یا کوئی سہمتی ہوئی ہے تو یہ اپنا ایجنڈا کو نا جتنا ہوتا ہے اس سے زیادہ بول دیتے ہیں تب ہی دکھت آتی ہے کسی کسان جتے بن کے لیے ابھی تک نہیں کہا کہ ہماری فارم کو بدلنے میں کوئی سوال بھی یہی ہے کہ بدل آپ کا ایجنڈا کیا ہے سوال بھی یہی ہے وہی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہم چیپ نٹسل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کھرڑا بنا لیا ہے پروکتہ بول لیا ہے کہ گھرڑا بھی تیار کریں گے اور پھر سرچہ کریں گے یہ ساری سٹیٹمنٹس اتنی ہوتی ہے کہ ریڈی پی نٹسل صاحب نہیں ہے تیزہ کرنا کرائیسل ہو جاتا ہے کس کو مانے کس کو نہ مانے جھوٹ اتنے کے پھیل رہے ہیں کہ پتہ نہیں لگتا اب بیشواس ختم ہو جاتا ہے لیٹروں پر سرکاروں پر جہاں تک یہ بجلی کا سوال ہے دیکھیں کھندر سرکار اپود پیسہ کماری ہے پیٹرول اور ڈیزل سے کئی لاکھ کروڑ روپیہ چار سے ساڑھے چار پانچ کروڑ روپیہ وہ کمار چکی ابھی بھی کماری ہے وہ تیز پینتریس چالیس پر تیز پینتریس کا ڈیزل ہے وہ نکی روپیہ میں بیچ لیا ہے اس میں سٹیٹ کا بھی تھوڑا سا حصہ ہے لیکن اگر کوئی سٹیٹ ساڑ پیسے بڑھاتی ہے آج منجاب کی فنانشل حالت خراب ہے تو سرکار کا بھی فرض ہے کہ رسورسیز کو جنریٹ کرے کہیں نہ کہیں سے بہت اچھا تریقہ نہیں اپنایا مانسلکار نے پیٹرول اور ڈیزل پر بیٹھ بڑھا کے لیکن ان کو کہیں نہ کہیں سی تر رسورسیز جنریٹ کرنے تھے اچھا ہوتا کہ یہ اپنی جو استحار باجی کرتے ہیں ٹی وی پہ یا اخواروں میں اس کو کم کر دیتے وہاں سے کہیں سو پروڑ بچ جاتا وہ جیزہ اچھا ہوتا جہاں اپنے ایکمسٹیشن کو سموتھ کرتے برشتہ چاہر کم کرتے وہاں سے پیسہ پچھاتا کیسے کی کیجریبال صاحب نے کہا تھا مائننگ سے میں نے بیس پچیس ہزار پروڑ کھمالیاں اور میں نے برشتہ چاہر کم کرے پینٹریس ہزار پروڑ کھمالیاں پچھ پروڑ ہے تو وہاں سے پیسہ ہی جنریٹ کرتے لیکن 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 اللہ quiک سلا بھی دے رہی ہے کہ بھائی اگر آپ کو اپنے خرچے کم کرنے ہے تو اس طرح سے اس ماجیم سے کر سکتے ہیں لیکن جس طرح سے ایک ریشی اہ جو پالسیات میں بدلات کرنے کی بات یہ سوال یہ ہے کہ آخر اس کی کیا ضرورت آدھ پڑی اور اس سے بدلات ہونے سے کسانوں پڑے اوپر اس کا کیا اثر پڑے گا کیا کسانوں کو فائدہ ملنے جا مجھے لگتا ہے کہ ممکن نہیں ہے کیونکہ یہ جو بننے جا رہی ہے یہ کسانوں کے ساتھ مل کر سلاب مجھلے کے ساتھ میں اس کو لاغو کیا جائے پولیس اپ کیسے دیکھتے ہیں کیونکہ یہاں پر تو یہ بھی بات اُٹھکے آ رہے ہیں سامنے کیونکہ جیسے پورے اپیسٹوڈ پہ پیٹرول ڈیزل کی بات جو ہے وہ سامنے آ رہی تھی پیٹرول ڈیزل کے دام بڑھے گئے اور بجلی کے دام بڑھے گئے آسر تو کسانوں کے اوپر بھی اس کا پڑھے گا سیدھے طور پر لیکن سرکار کیا ہمیں سرکار بھی تو چلا نہیں ہے نا ہمیں خزانے کو بھی تو بڑھ رہا ہے یہ یہ ٹھیک ہے آپ کی بات ہے کہ سرکار چلانے کے لیے ٹیکس وگرہ لگانے پڑتے ہیں بات بول لگے اگر ٹیکس لگ کر ہے جہاں کرجہ بھی لے کر ہے اگر لوگوں کے بھلائی کے اوپر لگے وہ پیسہ بھی تو کوئی پرابلم نہیں ہے لگنا تو وہ ہے کہ جو کیالی کروڑ سے بڑھ کر ساڑھے ساتھ سو کروڑ ایڈورٹائزمنٹ بجٹ وہ بنا دیا تو کیجریوال جی کو چمکانے کے لیے دیش میں جو ہمارا ہواہی سیوا دیتے ہیں لگنا تو یہ وہاں پڑھنا لوگوں کے اوپر پرابلم یہ ہے میرے بھی رہے ہیں کہ مکہ منتری جی نے کہا یہ ہی تو پرابلم ہے وہ انہوں نے تو گولڈی پکڑ لیا یہ بھی کہا تھا انہوں نے تو بی ایم ڈیوڈیو کا کار کھانا بھی لگا دیا تھا یہ ہی تو پرابلم ہے اس لیے بہت رہے ہیں کہ جب سامنے آئے گی تو اس کا بھی چل جائے گا وہ ہم نہیں وہ تو کسان اس کی پریز کریں گے اگر یہ کچھ اچھا ہوگا بھٹا وہ ابھی آنی ہے آیا کیا آیا صرف لوگوں کے اوپر بوجھ وہ بوجھ پایا گیا ہے وہ وہ ہی میں نے جیسے پہلے بولا کہ یہ اس کے پیشے کی چیز ہے کہ آگے لبابی چیز دکھا کر پیشے سے باہر کرنے والی بات ہے وہ انہوں نے کیا ہے کہ یک دم سے کوئی برود نہ ہو کیونکہ لوگوں کا پہلے ہی میں گئی اتنی ہیں کہ لوگوں کا پہلے ہی جینا وہاں اور یہ کلے کسانوں پر نہیں ہے ہر بھرگ پر پڑے گا اس کا فرق یہ باقی جو میرے بھائی بھو رہے ہیں کہ پنجاب کا جن جن سٹیٹوں کا انہوں نے نام لیا ان سے کام ہے تو وہ ڈال دیتے ہو وہ بھی ان کے کار نہیں ہے کم بھی بیٹر آپ نے تو اب جو کیا ہے وہ تو بدایا ہے آپ تو یہ دعوی نہیں کر سکتے نا کہ ہم نے یہ کم کر دیا جا یہ سوٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کی بات آگی کونی سب ٹھیک ہے آپ نے دیکھا پورا ویپک ویروت کر رہا ہے اور کئی طرح سے آپ کے اوپر سوال کھڑی کر رہا ہے وہ کہتے کہ پہلے جو وہ پورے نہیں ہوئے جو بھی اعلان کیا جاتا ہے وہ لاغو نہیں کیا جاتا زمین پر اس کی کوئی بھی رہتی نہیں ہے وہ کہتے کہ اعلان تو کر دیا جاتا ہے لیکن اس کو کیسے دیکھے آتے ہیں یہ دیکھنے والی بات ہوتی ہے اور اس کے بعد جو سنکار ہے وہ پھلٹ جاتی ہے یہ آپ کے ویروتیوں کا سوال ہے دیکھئے ججبیر جی جتنے وعدے عام آدمی پارٹی کی پارٹی نے کیے تھے جتنے انہوں نے پورے کیے ہے یہ پورے پنجاب کے لوگ جانتے ہیں اور یہ جو پروکتہ ہے یہ بھی جانتے ہیں لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں چاہے لوگنیوں کا وعدہ تھا وہ بھی پورا کیا چاہے محلہ کلینک کا تھا وہ بھی پورا کیا چاہے ایڈیوکیشن پہ کام تھا ہیلتھ پہ کام تھا سبھی وعدے عام آدمی پارٹی نے پورے کیے ہے اور میں یہاں پر کونی جی کو تو جواب نہیں دینا چاہتا کیونکہ سبھی لوگ جانتے ہیں یہ تو کہتے ہیں کہ عام آدمی پارٹی جھوٹ بولتی ہے لیکن سبھی جانتے ہیں کہ جھوٹ سردار سکبیت سنگھ بادل بولتی ہے کہ عام آدمی پارٹی کے مان جوگ سی ام سردار بھگوانت سنگھ مان بولتی ہے لیکن وہاں پر ججبیت جی نے بھی سوری عجیب جی نے بھی یہ کیا کہ عام آدمی پارٹی جھوٹ پہ جھوٹ بول رہی ہے جھوٹ پہ جھوٹ بول رہی ہے implement نہیں کر رہی میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ captain صاحب نے کہا تھا کہ سارے کرجے پہ ہم leak ماریں گے چاہے وہ آٹیاں کا ہو چاہے وہ بینک کو کا ہو سبھی پہ leak بجے گی لیکن نہیں بجی جتنے انہوں نے بادے کیے تھے کوئی وعدہ انہوں نے پورا نہیں کیا جو گھر پہ روزگار دینے کا وعدہ تھا چاہے بڑاپا پینشن بتانے کا وعدہ تھا چاہے سمارٹ پون کوئی وعدہ انہوں نے پورا نہیں کیا تھا لیکن اب ہمارے پہ ڈال رہے ہیں اور میں بات کرنی چاہتا ہوں میں بتاتا ہوں کہ جبیل جی ہم نے کیا تھا ہم نے بیجلی پری کا وعدہ کیا تھا آج آپ دیکھ سکتے ہیں اسی تو پچاسی پرزینٹ گھروں کو ملتی ہے محلہ کلین کا وعدہ کیا تھا وہ بھی ہم نے پورا کر دیا اور کتنے کام اور کیا ہے جو ہم نے مینی فیسٹوں میں لے دیکھری نہیں آئے تھے اور آج جو بیجلی پی کے پرباکتہ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ کرجے پہ کرجہ لے رہے ہیں یہ دو سال میں اتنا کرجہ چک لیا میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ دو ہیار چودہ میں ہمارے دیش کے اوپر پچونجہ لاکھ کروڑ کا کرجہ تھا تھی اگلے دس سالوں میں پیتر لاکھ کروڑ بیجلی پی کی سرکار نے اٹھایا ہے یہ بتا سکتے ہیں کہ کیوں اٹھایا ہے کیوں ہمارے دیش پہ ایک سو تی لاکھ کروڑ کا کرجہ چڑھایا ہے اور یہ ایک بات اور بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے ہرانے کے بارڈر پہ کیوں کسان روک کے رکھے ہیں کیوں نہیں ان کو دلی جانے دیتے جب چندی گھر جانے کی تو یہ منجوری دے سکتے ہیں چندی گھر تو کسان میں ہی جا کے اپنی مانگیں بنوا سکتے ہیں رکھ سکتے ہیں پھر ڈلی کیوں نہیں جا سکتے ہیں چندی گھر تو یہ پرداشت جو کسان کر رہے ہیں درنا کر رہے تھے کیا اب وہ مانگوں ان کی مانگوں کو جو مان لیا گیا جیسے آپ بتا رہے ہیں تو کیا آپ کسان اٹھا دیں گے اپنا درنا پرداشت وہاں پہ جو کر رہے تھے کیونکہ ابھی تک کسان یہ کہتے تھے دوراہنگروپ کی بھی ابھی تک ہماری سہمتی نہیں بنی ہی اور ہم اسی طرح سے درنا کریں گے کیا اب وہ ان کے ساتھ میں سہمتی بن گئی ہے وہ وہاں سے درنا اپنا اٹھا لیں گے دیکھئے دیکھئے جیجی پنجاب سرکار کے ساتھ ان کی میٹنگ ہو چکی ہے سبھی مانگوں پہ لگ پگ سہمتی بن چکی ہے اب جو کسان جیسے بندگاں وہ اپنی میٹنگ کر رہی ہیں میں پہلے بھی یہ بتایا تھا وہ اپنی میٹنگ کر کے اس کے بعد وہ فیصلہ لے گئے کہ اگلی ذانیتی ان کی کی کیا ہے پر مجھے بشواش ہے کہ جس طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے ان کی مانگیں مانی ہے وہ جرور ہو ہو اپنا درنا جو اٹھائیں گے یہ ججبیر جی نے بھی بات کی تھی پہلے کہ کسان جتے بندگاں کہتا ابھی تک سٹیٹمنٹ ہی نہیں آئی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ درنا اٹھائیں گے میں نے یہ نہیں کہا تھا میں نے کہا تھا وہ میٹنگ کر رہے ہیں میٹنگ کے بعد فیصلہ لے گئے نہیں آپ نے پہلے کہا تھا راجیم جی کیا کہیں گے اس پر ایک مالکی بیس کے بعد آکے پاس نمبر دیکھیں انہوں نے کیپٹین امرندر سنگھ کا نام لیا ابھی انہوں نے اپنے پورے وازوں کو پورا نہیں کیا اس لئے یہ بھی کہتے ہیں ہم بھی نہیں پورا کریں گے دیکھیں کیپٹین امرندر سنگھ نے وازے پورے نہیں کیا تو سب سے پہلے کانگریس نے ان کو نکالا پھر پنجاب اردیش کی جنتہ نے اس لئے نکال دیا کہ دیکھیں کیپٹین شاید سب نے کیا آپ بھی یہ ہی چاہتے ہیں ان کا نام لے کے بھی بھاجیاں وازے پورے نہیں کرنا چاہتے بھاجوہ سرکار نے ٹھیک ہے کہ دیش میں بہت کرجا چڑھا دیا ہے تو کیوں کہ بھاجوہ سرکار نے چڑھا دیا ہے کہ کیا ہے جسٹیفکیشن ہوئی آپ اپنا کام دیکھیں نا ایک ایک بچے پر کرجا چڑھ گیا ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ کسان جتھر بندیاں ہم سے راجی ہیں ہماری ڈسکسن ہو گئی ہے لیکن چیف منسٹر کچھ اور بولنے ہیں آپ کے جو ایکریکلچر منسٹر ہے خوٹیاں صاحب وہ کچھ اور بولنے ہیں اور آپ نے کچھ اور باتیں کر لیے ہیں آپ نے تو یہ بھی کہا ہے کہ ہماری جتھے بندیوں سے بات ہو گیا ہے تب ہی میں نے ریکٹ کیا رہا کہ جتھے بندیوں کی طرف سے تب کوئی سندیش نہیں آیا یا کوئی انہوں نے سپورٹ نہیں کی ہے آپ کی پولیسی کو تو الگ الگ طرح الگ طرح کی باتیں ہو رہی ہیں جس میں یہ سمجھ نہیں آ رہا بھی کون سچ بول رہا ہے کون جھوٹ بول رہا ہے میں تو ایک بندہ تو سچ بول رہا ہوگا یا تینوں نے جھوٹ بول رہا ہے پتہ نہیں میرے کو لیکن تینوں کی سٹیٹمنٹ ہے لگا لگا ہے پنجاب کیبینٹ میں جب اس پولیسی کو لانے کی بات ہو رہی تھی تو بینہ سلاحہ مسرے کے تو نہیں ہوئی ہوں گی نا پنجاب کیبینٹ میں اس پولیسی کو لانے کی کوشش ہے تو سیدھے طور پر کیونکہ نرازگی تو کسانوں کی آمابی پارٹی بھی چاہیے بھی وہ جیل لے پڑے تو کہیں نا کہیں اس کے کانٹوز نہیں ٹکس کیے کہ فارم پولیسی میں کیا کیا چیزیں ہوگی یہ ڈسکس نہیں کیا ہے انہوں نے یہتنا ہی کہا ہے لاکھوں تو پتہ نہیں کب کی جائے گی ہفی تو چرچہ ہوگی کسانوں سے چرچہ ہوگی اور سٹیکھولڈر سے جنورسٹی کے ایکسپورٹ سے بڑا لمبا پروسیج ہے پھر سارے چون نہ سہمت ہو جائیں گے اب ہو سکتا ہے کسان سرکار سے نہ سہمت ہو سرکار کسانوں سے نہ سہمت ہو وہاں پہ کوئی ڈیڈلوک ہو جائے اس طرح ایکسپورٹس کچھ اور بولیں پانی کی جو پوزیشن ہے اس کے مطابق ڈیمانڈز کچھ اور ہوں وہاں پہ ایکسپورٹس بولیں نہیں یہ پولیسی نہیں لاکھوں ہونے چاہیے ابھی تو یہ چرچہ شروع ہونی ہے اور اینناؤنسمنٹ ہی ہوگی ہے چیپ اگری کلچر فارمر کمیشن سے آیا ہے ہم نے تو اس کو دیکھا ہی تھی ابھی تک ابھی تو سی ایم پہ ڈیسس ہوگی اس کو کابینٹ پر کرائے گی کیا کیا سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں کہ سمجھ نہیں آتا ہے یہ چیز سمجھ سے باہر ہے ایسے سرکار سونا چلتی ہے کہ آپ کو ایک کانکریٹ سالیٹ پالسی لے کے آؤ اب یہ کہہ سکتے ہو یہ پیسکتے ہو ہم نے فیصلہ کر لیا کہ اس پر چرچہ کر کے ہم لائیں گے یہ تو کہہ سکتے ہو لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ سی ایم کو پتا ہی نہیں ہے سی ایم کو پہلے بتایا جائے گا آپ نے بھی سونی اور آماتی پارٹی کے پروکتہ کی بھی دنی وہ کہتے ہیں کہ پالسی تو ہم لے کے آ رہے ہیں دیکھیں کسانوں کے ساتھ پوری سہبتی ہے جو ان کی مانگے ہیں ان کو مان لیا گیا ہے یہ پالسی لانے کے پیچھے کا مقصد یہ تھا کہ کسانوں کو خوشحال کرنا اور جیسے وہ اپنی جائد ماہوں کو لیکے شگرچ کر رہے ہیں اُت میں بھی کہیں کسانوں کو بہتر زندگی دی جاتا ہوں پہلے جو براد صاحب نے کہا ہے میں ان کا جواب دیتا ہوں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بہت کام کیا آٹھ سرکاری کالج انہوں نے پرائیویٹ کرنے کا فیصلہ کر دیا میں میں نے دلی جانے کی اتنا پٹیسٹ ہوا اس کا اتنا پٹیسٹ ہوا اس کا ہوسپٹلوں کی بات کر رہے ہیں ہیں ہیلتھ کی بات کر رہے ہیں پٹیالہ میں ایک اتنا بڑیا ہوسپٹل تھا اس کا جے حل کر دیا کہ ایک ایک عورت کو بچہ ڈیلیویر ہونا تھا بیلی چلی کی محبتی سے آپریشن کر رہے ہیں محبتی آپریشن کر رہے ہیں وہ لڑکی اسی ڈیتھ ہو جاتی ہے یہ تو ان کا ہلتھ کا آرڈر ہے یہ ان کا ایڈیوکیشن کا آرڈر ہے لائنڈ آرڈر کی بات کر رہے ہیں روج قتل ہو رہے ہیں تین تین چارچر قتل ہو رہے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کس کو سرکار کا ڈر نہیں ہے روج نشے سے لوگ مر رہے ہیں ان کو کوئی فرق نہیں ہے روج کرپشن کے ریڈ پانچ کیوں نہ ہو گئے ہیں لاکھ لاکھ دو دو لاکھ رب ہے چھوٹے 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 ملازم رشیوز لے رہے ہیں لاکھ لاکھ دو دو لاکھ رب ہے جبکہ پہلے دو سو چار سو پانچ سو کی زمتے تھے اب لاکھوں میں ہو گئی ہے اس پر ان پر کوئی اثر نہیں ہے یہ کس بات پر اپنے آپ کو سب پیڑ سب پا رہے ہیں یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے ان کی جو پالی اگری کلچر پالسی ہے اس پہ کچھ دم نہیں آئے گا یہ آپ کے سامنے آئے گا جو باقی گرنٹیوں کو حل ہوا ہے یہ ان کی پالسی کا حل ہونا ہے پالسی انہوں نے کہا جیسے رجیوی نے کہا لوگ الگ الگ دیان دے رہے ہیں ان کو خود کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے ہماری پالسی کیا ہے تو کیا پالسی بنائیں گے یہ تو جب کسان نیتا بات کریں گے بتائیں گے اب پتہ چلے گا ابھی ان کی کیا بات ہوئی ہے یہ اپنی پیڑ خود تھپت پا رہے ہیں اس پہ کوئی اچھی بات نہیں ہے یہ ان کو سرکار کو لوگوں نے ڈھائی سال پہلے کتنا بڑا مینڈیٹ دیا تھا اب ان کی فگر نیچے جا رہی ہے یہ دیکھو چھتی پرسنٹ سے یہ پارلیمنٹ میں چھبی پرسنٹ سے آگے ابھی بھی اپنے آپ کو یہ کہہ رہے ہیں ہم اوپر جا رہے ہیں دیس پرسنٹ لوگ ان سے نراج ہو گئے ہیں ابھی ڈھائی سال میں کیا حال ہوگا جن کو پتہ چلے جائے گا جدی بات کو پورا نہیں کریں گے لوگوں سے پوری نہیں کریں گے تو چھبیس سے سولہ پہ آ جائیں گے یہ سامنے ہے اس لیے میں ان کو ہاتھ جوڑ کر بینتی کرتا ہوں کہ جو آپ نے لوگوں سے گرنٹیاں کی ہیں وہ پوری کریں جے اشتیار بازی بند کریں جو اتنا ہم آج میں نے لوگوں پہ باہر ڈالا ہے جے دو ہیار کروڑا پہ جو آپ نے ایڈوٹ ایڈوے لگایا ڈھائی سال میں وہ نہیں لگاتے تو آپ کو جے آج والا اپیسوڈ ہا والے ریڈ نہیں بڑھانے پڑتی میں پھر بھی آپ کو بینتی کرتا ہوں اب آگے سے جو آپ کی اشتیار بازی ہے اس کو بند کریے لوگوں وہ پیسہ لوگوں کی بلائی پہ لگائیں لوگوں کے کسی قانون میں بدلاو کی جا رہے ہیں اس کو لے کر کونی جی کا رکھ کر لیتے ہیں کونی جی آج ایک بڑا دن ہے جب کسی قانون میں بدلاو کی بات رکھی گی وہیں دوسری طرح اکالی دل میں بھی کہیں نہ کہیں پردھان کو بدلاو جو ہے وہ اس میں کر دیا گیا لیکن جو کسانی ہے میں باپس اپنے سوال پہ آنگا جو کسانی ہے اس کو لے کر رکھو گی شرومنی اکالی ڈل وہ جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ جو ہے سکھوں کی پارٹی ہے کسانوں کی پارٹی ہے مزدوروں کی پارٹی ہے لیکن ایسے میں اب کسی قانون کو لے کر یہ آپ نے جو ہے وہ بینا گھٹ بندل توڑا تھا تو کیا اب جس طرح سے کسانوں کو جو اس پالسی میں بدلاو کیے جا رہے ہیں تو کیا آپ اس اس وقت کی حمیت کرتے ہیں یا اس کا ویروت کرتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے اگر بہتری کے لیے تو ٹھیک ہے آپ ان کے ساتھ ہیں کیا ویروت کے لیے ویروت کریں گے یا آپ دیکھیں گے کسانوں کو فائدہ ملے جانا ہے یا نمسان ہوگا میں نے پہلے بھی بولا جی جبیر جی کہ اکیلے کسانوں کا نہیں پنجاب کے کسی بھی ورگ کے لیے اگر سرکار اچھا کرے گی تو ہاں وہاں ان کی پریز بھی کریں گے اور ان کا ساتھ بھی دیں گے بٹ بات یہ ہے کہ اس کا تو ابھی کچھ سامنے نہیں ہے نا یہ تو وہ پجابی میں ایک کہاوت ہے کہ کڑی پیٹ کنک کھیت آج بھائی آج بھائیا مندے کھا ابھی اس کا کوئی ڈرافٹ نہیں ہوئی کسی کے سامنے یہ نہیں کوئی چرچک یہ نہیں ہوئی کہ اس میں کیا لارہ ہے کیا نہیں صرف بیان کوئی رائی کا پہاڑ بنایا جا رہا ہے جیسے پھر وہی بات آگی کہ جیسے ہر مدے میں کرتے ہیں کہ کل ہم نے بات کی تو تب میں نے بولا تھا کہ جیسے کہتے ہیں جیسے بار پنچے تیس پنچے تیسے سر سمتی سے یہ بڑا کرنٹی کاری پیس یہ ہر بات کو ایسی کرتے ہیں ان کو احساب آگیا جو یہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب کے لوگوں کو بتا کہ جونٹا سربیر سنگھ بادل یہ کہہ رہے بولتے ہیں وہ آپ کامجاب ہوئے ہیں اس بات میں آپ ہو کلاکار ہے کہ ایک آدمی جس نے اتنی ڈیویرمنٹ کرائی وہ جھوٹا اور جو اکیلی باتوں کے ساتھ ڈائی ساتھ نکال گیا وہ سچا بناری جس کی میں انگینت ادار نہیں دے سکتا ہوں کہ کون کون سی بات کہاں کیا کیا بولی اور کیا کیا ہوا اگر یہ کسانوں کے لیے چھک رہے ہیں تو ہم اس کا سواکت کریں گے بات وہ ابھی تک کچھ کیا نہیں ہے ہم جو بول رہے ہیں وہ ان کا پچھلا ڈائی سال کا رکار دے سر بول رہے ہیں کہ کیسے بولتے ہیں پھر اڈی پہ گونکار وہ ساری سرکار سرکار بولنے لگے پنجابین کو اس وزہ سے ہمیں ہے کہ جب جی سامنے آئے گا تو اس پہ چرچا بھی ہوگی اچھا ہوں گا سواغت بھی کریں گے پر ابھی تک کس ایسا ہے نہیں ہے اس میں جس کی چرچہ بھی مل کر جو ہے اس بات پر چرچہ جو ہے کرنے کے بعد انتی مہر لگے گی لیکن ایسے میں پورا ویبخش کہیں نہ کہیں بیلوت کرتا وہ نظر آ رہا ہے اور یہ کہتے ہیں نظر آ رہے کہ بھئی جو پہلے وعدے آپ نے کیے تھے ان وعدوں کو بھی یاد دلایا کہ ان کو بھی پورا کی گئے اور اگر یہ پالسی سے کسانوں کو فائدہ ملتا ہے تو کوئی اطراج نہیں ہے لیکن سوال کھڑے کر رہا ہے کہ کہیں پھر ایک بار یوٹر نہ لیا جائے لیکن سرکار جو پالسی لے کے آ رہے ہیں وہ کسانوں کے ساتھ مل کر اور ان کی جو مانگے ہیں ان کو پورا کریں تاکہ کسانوں کو سیدھے طور پر بہتر زندگی ہے وہ دی جا سکے اور اس کے ساتھ ساتھ کسانوں کے جو اور بسلے ہیں ان کو بھی حل کیا جا سکے آپ سبھی مہمانوں کا یہ چرچہ میں جھوڑنے کے لئے مجھے جو ملتا ہے میں آپ کے ساتھ کچھ سے جڑوں گا تھا مجھے جانب مجھے جانب مجھے جانب مجھے جانب مجھے جانب مجھے جانب